سو اپیسوڈ کی شروعات میں باقی سارے سلیفز کو بھی دھیرے دھیرے پرنس پر یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے اس لئے یہ سب بھی مل کر یہاں کے بومز وغیرہ چورا لیتے ہیں ساتھ میں شائزنگ کو بھی یہاں پر آگ جلا کے سینل دے دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے بھاگنے کے لئے تیار ہیں یہاں پر بوم فوڑ کے یہاں سے بھاگ لیتے ہیں جہاں ایک بچے کے پاپا خود تو چھوٹل ہو گئے تھے بر پرنس کو اس بچے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور آگے جا کے جن ریاست کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ بچے اپنے پاپا کے لئے بہت زیادہ رو رہا تھا اس لئے پرنس اسے افنی اور شائزنگ کی سٹوری بتاتے ہیں اس بچے کو ایک پنرہ ملا تھا جس میں کی والز کو پکڑا جاتا ہے تو یہ اسے بتاتا ہے کہ جب وہ میری فرینڈ تھی جب میں کبھی ایسے پنجرے میں فز جاتا تھا تو وہی مجھے نکالتی تھی جن ریاست میں آکے اسے سیونا کا جنرل بنا دیا جاتا ہے لیکن آنے والے یودھ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ دوسرے دیش کے سارے لوگوں کو مار دیں گے اور پرنس انہیں کہتا ہے کہ وہاں کے راجبورے ہیں ہمیں صرف وہاں سے انہیں ہٹانا ہے اور فورت پرنس کو وہاں کا راجبنانا ہے جی چونگ بچارہ کبھی کبھی تو رومنٹک ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا لیکن شائزنگ کا پورا دھیان اپنے کام پہ ہی ہوتا تھا یودھ کی تیاریوں میں تب ہی نے پتا چلتا ہے کہ اس بچے نے اسی پنجرے میں اپنا پاں فسا لیا ہے بہت سارے لوگ دوائیاں لے کر آتے ہیں لیکن شائزنگ کو ان میں سے کوئی نہیں چاہیے تھی این جو چاہیے تھی اسے پرنس لے کر آتا ہے جس طریقے سے یہ دونوں مل کر اس بچے کے پنجرے کو نکال رہے تھے تو جی چونگ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زیادہ پورفیکٹ ہیں این یہ بچہ بھی اسے کہتا ہے کہ کیا آپ ہی اس کی وہ پرانی فرینڈ ہو جسے کہ یہ پنجرہ کھولنا آتا ہے لیکن یہ بول دیتی ہے کہ نہیں این پرنس وولف کو بھی کہتی ہے کہ اب جیسے کہ تمہیں ہماری ریاست میں لائے گیا ہے لیکن تمہیں مجھ سے دوری رہنا ہوگا میں اپنے پاس کو یاد نہیں کرنا چاہتی این اب میں جی چونگ کی کونسرٹ ہوں جی چونگ اسے کہتا ہے کہ اسے اتنا زیادہ سنانا ضروری تھا کیا یہ سے سچائی بتانے ہی والا تھا کہ پرنس وولف یہاں پر آ کر بات بدل دیتا ہے راجہ کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی کیونکہ اس کا بیٹا سیکنڈ پرنس اس کی دوائی میں زہر ملا کے دیتا تھا یونجی کو پرنس وولف نے کہا تھا کہ کسی طرح اس کے تین دوستوں کو وہاں سے بچھا لے اس لئے یہ راجہ کو کہتی ہے کہ آپ کی صحت کو اچھا کرنے کے لئے ہمیں کچھ بلی دینی ہوں گی تو کیوں نہ ہم پرنس کے ان تینوں دوستوں کی ہی دے دیں راجہ اس پہ مان جاتا ہے این یہ اسے بتانے آتی ہے کہ تمہارے تینوں دوستوں کی بلی کتان دیش میں دی جائے گی انہیں وہاں سے بچا لینا پرنس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب بھی اس کی اتنی مدد کیوں کر رہی ہے بٹ یہ اسے گلے لگا لیتا ہے یہ کتان دیش میں ان کی بلی چڑھانے آتو گئے تھے لیکن اس سیکنڈ پرنس کو بھی پتا تھا کہ اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے پکا تھرڈ پرنس یہاں پہ آئے گا اندین یہ اسے پکڑ لیں گے یہ ان تینوں کو چھوٹل کر کے چلا جاتا ہے جس کے بعد پرنس یہاں پر آگر اپنے تینوں دوستوں کو بچا لیتا ہے لیکن ایک کے موہ سے کالا کھون آ رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے ہیدے اسے بتاتی ہے کہ سیکنڈ پرنس کو پتا تھا کہ آپ ہمیں بچا لوگے اس لئے اس نے ہم تینوں کو ہی زہر دیا تھا لیکن اس نے ہمیں اپنی اینٹی ٹوٹ دے دی تھی بٹ وہ اس نے خود کیوں نہیں کھائی پرنس انہیں بتاتا ہے کہ وہ اینٹی ٹوٹ اپنی کسی نسک کو کٹ کر بنائی جاتی ہے جس کا ہم دوسروں کے اوپر تو یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر ہمارے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی انوین یانگ بچارے نے بلکل یہ کیا اس کے بعد پھر سے یہ پرنس پہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے جسے کی شائع زند دیکھ لیتی ہے انہیں اس راستے پہ جانے سے پہلے ہی انہیں اپنے طرف لے کے آنے لگتی ہے سیکنڈ پرنس اس پہ تیر چلانے ہی والا تھا کہ یہاں پر پرنس وولف آ جاتا ہے اب یہ اس کے ساتھ پرنس وولف کو بھی مارنے والے تھے کہ جی چونگ بھی یہاں پر آ جاتا ہے انہیں کتان کی پرنسز بھی جو انہیں کہتی ہے کہ اگر تم نے انہیں مارا نام میں اپنے آپ کو مار لوں گی جیسے کی فلال تم ہمارے دیش میں کھڑے ہو تو پھر میرے بھائی دیکھنا تمہارا کیا حل کریں گے اس لئے سیکنڈ پرنس کو انہیں چھوڑ کر جانا پڑ جاتا ہے پرنس وولف اپنے دوست کی آدمی اپنا تھوڑا سا کھون بہاتا ہے جہاں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کھون بھی بلیک ہو چکا ہے یعنی کہ شائع زند کو وجانے کے چکر میں اس نے جو تیر لیا تھا اس میں زہر تھا پرنسس بونا شائع زنگ کو کہتی ہے کہ کیا تم ایک بار پرنس وولف کے پاس نہیں جاؤ گی اس کا بیس فرین مر گیا جو کہ تمہارا بھی فرین جیسا تھا لیکن یہ پرنس کے بارے میں اب بھی بہت برا بلا بول رہی تھی جس سے کہ جی چونگ کو سنا نہیں جاتا اور یہ اسے آکے ساری سچائے بتا دیتا ہے کہ اس نے کیسے اسے ید میں سے بچا لیا تھا اور وہ یہ سب صرف شائع زنگ کے لیے ہی کر رہا ہے اس نے اپنی پوری لائف اس کے نام کر دی یہ سے کہتا ہے کہ تم دونوں ہی پرفیکٹ میچ ہو جیسے کہ اسے بچانے کے لیے تم وہاں پر آ گئی تھی اندین تمہیں بچانے کے لیے وہ انہم اپنے دیش جاتے ہی میں تمہیں ڈیووز دے دوں گا تم پرنس کے پاس ہی رہو شائع زنگ اسے کہتی ہے کہ پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری خوشی کے لیے ہم نے پلان کیا تھا لیکن جب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچارہ بچ جائے گا اب وہ بچ گیا ہے تو تمہیں اس کا ہی ساتھ دینا چاہیے شائع زنگ آ کے اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی مجھے جی چونگ نے سب کچھ بتا دیا لیکن اسے اپنی زہر کے بارے میں ابھی پتا چلا تھا جو اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے شائع زنگ اس کے بلیک خون کو نوٹیس تو کرتی ہے بٹ اسے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا بچارے جی چونگ کا ابھی ابھی پریک اپ ہوا تھا تو یہ اسے کمفرٹ کرنے کے لیے آتی ہے اور اب یہ پرنس کو چھوڑ کر اسے لائک کرنے لگی تھی جس نے کی شائع زنگ سے پیار کرتے ہوئے بھی اسے ساری سچائے بتا دی تھی یون جی اسے ملنے آئے تھی بر جلدی اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر زہر فیل گیا ہے اور اب اس کے پاس صرف سو دن ہے جس کی حالہ تب دن پر دن بتر ہونے والی تھی یہ سب کو شائع زنگ بھی دیکھتی ہے جسے یہ بہت زیادہ ڈانٹی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تمہارے وجہ سے ہی تمہیں بچانے کے لیے ہی اسے صدا دینے کے چکر میں راجہ نے اسے پہلے زہر کھلا دیا تھا تب میں نے اپنی نسکارٹ کے اسے انٹیڈوٹ دے دی تھی لیکن اب میرے پاس وہ بھی نہیں رہی اور پھر سے ہی تمہارے چکر میں اس نے وہ ایرو کھا لیا اور ویسے تو تم اتنی تیز بندی ہو پھر بھی ایسے کہتی ہے کہ پرنس نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے اس لئے پلیز اس کے لاسٹ ٹائم میں اب تم اس کے ساتھ رہو پرنس کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو شائع زنگ اسے بتا دیتی ہے کہ اسے اس کے زہر کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہے ان لاسٹ کا یہ باقی بچہ کچھا ٹائم یہ اس کے ساتھ ہی بٹائے گی اپنے سارے سپنے پورے کرے گی جو کی بہت ادورے ہیں اب انٹ میں جا کے تو پرنس بھی جسے پتا تھا کہ یہ جلدی مرنے والا ہے پرنس اس کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے جو کی اس نے وولف بویک رہتے ہوئے بھی کی تھی ان یہ اسے بتاتا ہے کہ میرے اندر تمہارے لیے فیلنگز کبھی بھی چینج نہیں ہوئی تھی یہ سارا سین یہ بچہ بھی دیکھ رہا تھا جسے کی پرنس وولف اپنی مارشل آرٹ سکھانے لگتا ہے شائع جنس سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہیں یہ سب کیوں سکھا رہا ہے تو یہ بچہ بتاتا ہے کہ پتا نہیں وہ بول رہے تھے کہ اس سے تم شائع جنگ کی ہیلپ کرنا اسے پرڈکٹ کرنا جب میں کہیں پہ چلا جاؤں گا پتا نہیں وہ کہاں پہ چلے جائیں گے شائع جنس سے کہتی ہے کہ میں نے سنایا جب آٹھ سال تم اس سے دور تھے تو تم این یون جی ایک ساتھ تھے کہ تمہارے اندر اس کے لیے کبھی فیلنگز نہیں آئی یہ کہتا ہے کہ نہیں تو میرے اندر صرف تمہارے لیے فیلنگز تھی تو یہ کہتی ہے کہ اچھا تو وہ ڈانسر کا کیا جس دن تم نے مجھے ویڈ دیا تھا پرنس کہتا ہے شاید ان کو کافی جیلیسی ہو رہی تھی اس لئے یہ سے کس کر لیتا ہے ڈبل سیون فیسٹیول ابھی آیا بھی نہیں تھا پتا تھا کہ پرنس جب تک نہیں رہے گا اس لئے ابھی اسے سیلیبریٹ کر رہی تھی اور اب کی بار پرنس یہ ریڈ ٹھےڈ اسے پانتا ہے بٹ اس کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو تم کسی اور سے شادی کر لینا لیکن شاید ان اس کی باتوں کو سننے سے منع کر دیتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا تب یہ نوٹس کرتی ہے کہ پرنس کے پاس اس کا وہ لوکٹ اب بھی ہے جو کیس نے کبھی جلا دیا تھا دوسری طرف سیکنڈ پرنس اپنے پاپا کو آخرکار مار ہی دیتا ہے اور فورت پرنس پر اتزام لگا دیتا ہے کہ اس نے انہیں مارا اس لئے اسے سزا ملے گی اور اپنے آپ محل کا راجہ بن جاتا ہے یہ انجھے کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا ہے لیکن یہ سوچتی ہے کہ ابھی مجھے پرنس وولف کے لئے انٹی ڈوٹ بھی ارنج کرنی ہے پرنسس بونا جی چونگ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بھائی اسے منع کر دیتا ہے اس لئے یہ اپنا محل چھوڑ کے ہی ایک لڑکا بن کے ان کی ریاست میں آ جاتی ہے اور ان کی فوج میں کسی طرح بھرتی ہو جاتی ہے جہاں آپ اسے جی چونگ کے کپڑے دونے کو ملتے ہیں ان یہ سوچتی ہے کہ پہلے پہلے والی ڈریس اتنی بڑی تھی انہ والی اتنی چھوٹی یعنی کہ بچارہ شائزنگ کے گم میں اتنا پتلا ہو گیا تب ہی جی چونگ بھی اسے پہچان لیتا ہے انہ اسے ڈانٹا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تمہارے بھائی کو پتا چل گیا نا تو ہم پہ حملہ ہو جائے گا لیکن یہ سے کہتی ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھایا نا پہلے تم کھانا کھاؤ تب میں یہاں سے جاؤں گی پرنس کی حالت کافی زیادہ نازک ہو گئی تھی جسے کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا تھا تب ہی یہاں پر یہ بھی پہنچ جاتی ہے پرنس تو اس کے لئے دوائی لینے گیا تھا جس کے پیچھے سے یہ شائزنگ کو انٹیڈوٹ کا راستہ بتاتی ہے ان ساتھ میں یہ بھی کہ پرنس کے فورٹ برادر پر حملہ ہو گیا اسے موت کی سزا سنانی جا رہے ہیں پرنس یہ سنتے ہی وہاں پہ حملہ کرنا جانا چاہتا تھا لیکن شائزنگ نوٹس کرتی ہے کہ اب تو اتنی چھوٹ اسے چیز کو فورٹے ویبیس کے ہاتھ میں سے کھون نکل جاتا ہے یہ تھی یہاں کی پرنسس اور یہ صرف یہاں کا جنرل تو وہاں جانے سے رکھنے کے لئے یہ اسے کچھ دنوں کے لئے جیل میں ڈلوا دیتی ہے یہ ان سبھی کو آکے بتاتی ہے کہ میں نے پرنس وولف کے لئے انٹیڈوٹ بنا لی جی چھوٹ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے انٹیڈوٹ کیسے بنا لی اور دوسری طرح بویا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی جسے آج بہت زیادہ سنا دیتا ہے کہ تمہارے اس پاگلپنتی کے ویسے پتا ہے کتنے لوگوں کی جان جا سکتی ہے میں اتنا ایمپورٹن کام کر رہا ہوں اور تم مجھے بار بار دسٹریکٹ کر رہی ہو اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا جات اوپر سے تمہارے پا بھائی بھی آ کے ہم پہ ہی حملہ کریں گے اس لئے دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ سن کے اس چلی جاتی ہے لیکن جی چونگ نے اسی کی پروٹیکشن کے لئے سے ڈانٹا تھا جو نوٹیس کرتا ہے کہ یہ اپنا لکھی لوکیٹ یہیں پر ہی چھوڑ کر گئی ہے اس لئے یہ اسے پہن لیتا ہے اور پرنس وولف کی جگہ یہ ایک چھپی ہوئی سرنگ کے راستے سے سیکنڈ پرنس کے محل میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں سیکنڈ پرنس کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا جس پہ حملہ کرا دیتے ہیں دراصل شائزنگ نے وہ انٹیڈوٹ اپنی نس کاٹ کے ہی پناہ لی تھی بٹ پتہ نہیں کیسے اسے بھی وہ زہر لگ چکا تھا اور ابھی اس انٹیڈوٹ کا اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی اور میبھی یہ زہر پرنس سے ہی سے لگ گیا ہوگا اب یہ پرنس کو جل سے چھوڑا لیتی ہے اسے کہتی ہے کہ سوری میں نے تمہارے پروٹیکشن کے لیے یہ سب کیا تھا اس نے پھر سے یہی شادی آرینج کی تھی جو پچھلی بارہ دوری رہ گئی تھی یہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں ہم دونوں اپنے لاس مومنٹ میں اسی وارف مارنٹین پہ رہیں ناؤ یہ اپنا میک اپ کرتی ہے ایک دلن کی طرح اندین اسے کس کرتی ہے لیکن اس میک اپ میں اس نے ایک بہوشی کی دوائی ملائی تھی جس سے پرنس بہوش ہونے لگتا ہے یہ اسے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم کسی سے بھی فلٹ کر سکتے ہو شاتی کر سکتے ہو مجھے گرا نہیں لگے گا بس ان کے ساتھ بٹر فلائز مت دیکھنا پرنس کو یہ پری سلا کے یہ یونجی کے ساتھ سیکنڈ پرنس کے محل میں پہنچ جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم مجھے رکھ لو اور فورٹ پرنس کو جانے دو یونجی کو اندر نہیں آنے دیا جاتا ان سیکنڈ پرنس کو بھی لگتا ہے کہ شائزنگ کے جریعے یہ پرنس وولف کو بھی ہاں پر لے آئیں گے پرنس وولف کے اوپر ایک بٹر فلائی آ رہی تھی جس سے کہ یہ اڑ جاتا ہے ان شائزنگ کے لیٹر کو پڑھ کے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے اس لئے یہ بھی جلدی سے وہیں کلے نکل لیتا ہے اس کے اوپر تیروں کی بوشار ہو جاتی ہے لیکن یہ پھر بھی اندر جائے ہی جارہا تھا ان جس شائزنگ کو یہ سیکنڈ پرنس کا مزور سمجھ کر اندر لے آیا تھا وہ ان سب بھی پر حملہ کر دیتی ہے لیکن لاس میں فورس پرنس کی جان بچاتے ہوئے سیکنڈ پرنس اسے مار دیتا ہے پرنس وولف یہاں تک پہنچ گیا تھا اس کا بھائی ان پر پھر سے حملہ کرنے والا تھا اس لئے اپنے بھائی کو مار دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں ابھی انجی سے تمہیں انٹیڈوٹ دلاؤں گا لیکن یہ کہتی ہے کہ اس انٹیڈوٹ کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا بکوز وہ میں نے تمہارے لیے اپنی نسکارٹ کے بنائی ہے اور میں لاس ٹائم میں وولف ماؤنٹین پر ہی جانا چاہتی ہوں اب ایک تو اس کے اوپر تلوار کا حملہ ہوا تھا اور پہلے سے ہی زیر تھا تو اس کی ڈیت پکھی تھی تب بھی پرنس وولف ماؤنٹین پر لے کر چلا جاتا ہے کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بویا کافی سیڈ تھی لیکن جی چاہوں اسے آکے کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں ورد دور کے لے جائیں گے دوسری طرف ہے دئی ان شاو ماؤنے بھی شادی کر لی تھی ان اب یون جی بھی کسے محل میں نہیں بلکہ سبھی لوگوں کی ہیلپ کیا کرتی تھی سب کے زیر کو اسی انٹیڈوٹ سے کٹنے کے لیے جو کی اس شائزنگ نے اسے بنا کر دی تھی اور اس طریقے سے اس کہانی کی کافی زیادہ سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے جو کی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی بکہ شائزنگ اور پرنس والپ ایک ساتھ کبھی ہو ہی نہیں پائے